بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کچن وی تنشرا آج میں اپنے کچن میں جو بنا رہی ہوں کلفی بنا رہی ہوں جو پریمیکس میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا اسی پریمیکس سے میں آپ کو کلفی بنانا سکھا رہی ہوں اس کو آپ مٹکہ کلفی بھی بنا سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے یہ میرے پاس کلفی کے جو ہے مولڈ ہیں اس مولڈ سے بھی آپ باسانی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ دودھ اور ایک کپ میں نے لیا ہے یہ پریمیکس جو میں نے آپ کو بنا سکھایا تھا اب یہ ڈیڑھ کپ دودھ میں ڈیڑھ کپ دودھ میں میں یہ ایک کپ جو میں نے پریمیکس لیا ہے یہ ٹال دوں گی ابھی میں نے اس کو چولے پہ نہیں رکھا ابھی میں اس کو اس طریقے سے اس میں mix کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لنپس نہ آ رہے ہیں یہ اس طریقے سے mix ہو گئے ہیں اب آئیے دیکھیں ہم اس کو کس طریقے سے پکاتے ہیں اور پھر کلپی بناتے ہیں یہ دودھ اور جو مکسٹر رہی ہیں میں لے آئی ہوں اور میں اس کا چولا جلالوں گی اور اس کو پکائیں گے جب تک یہ اچھی طریقے سے چینی اور سب چیزیں اس میں مکس نہ ہو جائیں اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں چینی جو ہے اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور یہ ہمارا جو کلپی کا چولا بہت زیادہ تیز نہیں رکھیں گے نہ بہت زیادہ سیلو رکھیں گے بس درمیانہ رکھیں گے تاکہ یہ جو مکسٹر ہے ہمارا لکوڈ ہے یہ پلپی کی شکل میں آجائے اس کو پکاتے رہیں گے چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ کہیں سے بھی اس میں لمس نہ بنیں آپ چاہیں تو آپ اس میں فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس فوڈ کلر ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر زافران ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں کوئی بھی فوڈ کلر نہیں ڈالا ہے آپ اس میں اورنج فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں تو اس سے ایک اچھا سا کلر آ جائے گا لیکن میں نے اس میں کوئی بھی کلر نہیں ڈالا ہے اس طریقے سے ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس میں یہ اوبالانا شروع ہو گیا ہے اس کا چولہ ہم بلکل اسی طریقے سے درمیانہ رکھیں گے اور اس کو اسی طریقے سے پکاتے رہیں گے تاکہ یہ مکسٹر جو ہے گاڑا ہو جائے اور کولفی کی شکل اختیار کریں یہ دیکھیں یہ ہرکا ہرکا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ مکسٹر جو ہے ہمارا ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے کولفی کا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب چولہ بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی تاکہ یہ تھوڑا روم ٹمپریچر پر آ جائے تو پھر اس کے بعد میں اس کو مولڈ میں دالوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل اچھا سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے لیکوڈ جو ہے گاڑا ہو گیا ہے اور یہ کولفی کا لیکوڈ جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اپر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹمپریچر پر آ لانے کے لیے اس کو مستقل چمچہ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے روم ٹمپریچر پر آ جائے اور چولہ بند ہے جب یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے گا تو اس کے بعد دکھائیں گے کہ میں اس کو کس طریقے سے کولفی بنانے کے لیے رکھوں گی یہ مکسر جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے یہ مولڈ لے لیے ہیں کولفی کے اس میں یہ مکسر اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے میں سارا مستقل جو ہے پورے مولڈ میں ڈال دوں گی یہ میں نے مولڈ میں ڈال دیا ہے اب میں اس مولڈ میں آپ چاہے تو اس کو اسی طریقے سے علمونیا فوائل لگا کے فریزر میں لکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طریقے سے بند کر کے اور فریزر میں لکھ رہی ہوں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آٹھ سے دس گھنٹے ہو چکے ہیں یہ ہماری جو پری میکس بنایا تھا میں نے اس سے جو کلفی بنائی تھی وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کلفی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آٹھ سے دس گھنٹے رکھنے کے بعد اب میں اس پہ تھوڑا سا یہ پستا گارنش کر دوں گی اور یہ ہماری جو پری میکس سے کلفی بنائی تھی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی اچھی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اب مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے بزرگوں کا اور بچوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ